بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے میں آپ کو ایلائیڈ بینک ویزا گول کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل دینے والا ہوں انفرمیشن دینے والا ہوں کہ آپ اگر ایلائیڈ ویزا گول کریڈٹ کارڈ کو چوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا بینفیٹس ملنے والے ہیں اس کی انول چارجز کیا ہیں اور اس کے ساتھ جو سپلیمنٹی کارڈز ملتے ہیں ان کی چارجز کیا ہے انول ٹھیک تو پوری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں دینے والا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں تاکہ آپ پوری ڈیٹیل چاند سکے ویڈیو بجاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بلک ایک نکو کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے اور آپ کوئی بھی امپورٹن اپ ڈیٹس ملتی رہے تو جیسے آپ کو سکین پر نظر آ رہے یہ کارڈ آپ کو اس طرح کے شیپ میں ملتا ہے ٹھیک ہے فرنٹ پہ آپ کا سکسٹین ڈیجٹ نمبر ہوتا ہے یہاں پہ ایشو ڈیٹ ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے آپ کا نیم لکا ہوتا ہے اور اس کے بیک پہ اتری ڈیجٹ نمبر آپ کا ہوتا ہے جو آپ کہی پہ بھی آن لائن پرچیزنگ کرتے ہوئے دے کے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کی فیچرز اور بینیفٹس کی بات کریں پہلا جو اس کی بینیفٹ ہے وہ ہے یہی چیز اس کارڈ کو ایلائیڈ بینک اس کارڈ کو اس گولڈ کارڈ کو اٹریکٹی بناتا ہے سیکنڈ بائن آو پی لیٹر مطلب اس سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں پرچیز کریں اور مہینے بعد کچھ ٹائم بعد جو ہے جب آپ کی سٹیڈ میں آتی ہے تو آپ اس کو پھر پی کریں اور آپ اس کو پی کر سکتے ہیں بڑے آسانے کے ساتھ ہم آگے اس کی جو فیچرز اس میں بات کریں گے نیکس یہ ہے کہ گلوبلی ایکسیپٹڈ ہے ساری دنیا میں یہ کارڈ ایکسیپٹیبل ہیں اس میں آپ چاہے پاکستان کے اندر ہوئی آپ کسی بیرونی ملک مقیم ہو وہاں پہ آپ سٹی کر رہے ہو تو وہاں سے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس ایلائیڈ بینک ویزا گولڈ کریٹر کارڈ سے نیکس یہ ہے کہ فلیکسیبل ریپیئیمنٹ آپ اپنی جو پرچیزنگ کرتے ہیں یا اس سے آپ پیمنٹ لیتے ہیں کیش ویڈرو کرتے ہیں اس کریٹر کارڈ سے وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ پے کر سکتے ہیں آپ ایز ہول سارے ایمونٹ بھی پے کر سکتے ہیں یا اس کا کچھ حصہ پے کر کے باقی انسٹالمنٹ میں بھی پے کر سکتے ہیں اپنے آسانی کے حساب سے جتنا پے کر سکتے ہیں منتی کے بیسس پہ پھر کیش ایڈوانس فسیلیٹی ہے آپ کا جو کارڈ ہوتا ہے کولڈ کریٹ کارڈ اس کی جو ٹوٹل ایمونٹ ہے اس کا 50% آپ ویڈرو کر سکتے ہیں اور یہ ویڈرو آپ 24 آرز میں کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں نیکس پہ سپلیمنٹری کارڈ سپلیمنٹری کارڈ کیا ہوتے اس کو آپ جان لیں کہ آپ کا جو بیسک کارڈ ہوتا ہے یہ جو گولڈ کریٹ کارڈ ہے اس کے بیس پہ آپ کو مزید کارڈ ایشو کیا جاتے ہیں کارڈ سپلیمنٹری کارڈ کہلاتے ہیں جو آپ اپنے بچوں کو یا کسی فیملی ممبر کو دیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں فیسلٹیٹ ہوتا ہے اس سے زیرو لاؤس لیابلٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کارڈ گم ہو جاتا ہے کچھ چوری ہو جاتا ہے آپ کا یہ الائیٹ بینک ویزا کولڈ کریٹر کارڈ اور آپ جل سے جل بینک کو انفارم کر دیتے ہیں تو آپ پہ کوئی لیابلٹی نہیں آئی ہے اس سے کیشوے ڈروک کی کر لیا جاتا ہے تو آپ پہ وہ نہیں آئے گا آپ اس کو پی نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ پہ کوئی چارجز نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نے ٹائم لی انفارم کر دیا ہوگا بینک کو تو اب یہ پینک کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کس طرح آپ نے جو پیمنٹ ہے اس کو سیکیور کرے بیلنس ٹرانس فسیلٹی تو یہ کارڈ آپ کو یہ فسیلٹی بے فرام کرتا ہے کہ آپ اس کارڈ سے اپنے کسی دوسرے بینک کے کاؤنٹ میں کسی دوسرے بندے کے کاؤنٹ میں کسی بھی بینک میں آپ پیمنٹ ٹرانسفر کریں نیکس پھر الائیڈ فونڈ بینکنگ ہے تو یہ آپ کو فسیلٹی فرام کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ 24 آرز الائیڈ فونڈ بینکنگ بھی یوز کریں آپ کو یہ فسیلٹی فرام کر رہے ہیں آپ ہیلپ لائنس سے کانٹیک کر کے آپ کوئی بھی اسسنس لے سکتے ہیں پھر فری چپ لاؤنج ایکسس آپ اگر سفر کر رہے تو قیدیازم انٹرنیشن ائرپورٹ پہ جو لاؤنج اس کو آپ کو ایکسس کی فسیلٹی دے جاتی ہے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں وہاں سے بینفٹ ہو سکتے ہیں نیکس پھر ہمارے پاس ہے ایس ایم ایس الارڈ تو یہ آپ کو یہ فسیلٹی بھی فرام کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں یہ آپ کے پھر ایس ایم ایس الارڈ ہے تو یہ آپ کو یہ فسیلٹی فرام کرتے ہیں کہ جب آپ کے ایکاؤنٹ پہ اس کارڈ میں ٹرانزیکشن ہوتے ہیں یا آپ پے کرتے ہیں آپ ویڈرو کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں پرچیس کرتے ہیں آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے الارڈ آتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ٹرانزیکشن ہی ہوئی ہے ایماؤنٹ ویڈرو کی گئی یا پی او ایس جو پوائنٹ آف سیلے وہاں سے ایماؤنٹ جو ہے وہ کٹوٹی کی گئی ہے کارٹی گئی ایماؤنٹ ٹھیک ہے نیکس پر چپ انیبل کارڈ جیسے آپ کو یہاں پر پکچر میں انظر آ رہے ہیں اس کارڈ میں ایک چپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اس کارڈ کو مزید زیادہ سیکیور بناتے ہیں آپ فرار سے محفوظ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کارڈ سے آپ 24 آرز کسی بھی ایٹی ایم سے اپنے ضرورت پوری کر سکتے ہیں اراؤنڈ ڈا گلوب ساری دنیا میں نیکس جو فیسلٹی آپ کو فرام کرتے ہیں اس کارڈ کے ساتھ وہ ہے کنویننس آف کانٹیکٹ لیس انوائیمنٹ تو یہ بڑی زبدس قسم کی فیچر ہیں کہ اگر آپ کا کارڈ ہے آپ نورمل اس کو سوائپ کرتے ہیں مشین میں اس میں فیسلٹی ہے کہ آپ اس کو مشین کی نزدیک بھی کریں گے تو اس سے آپ اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں ماذا ضرور نہیں کہ آپ اس کو سوائپ کریں اس کو نزدیک کر کے بھی آپ اس کو اس سے پیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہائیلی سفیسٹیکیٹڈ سیکیور چپس میں جو اس کے جو پرفارمنس ہے جو فنکشن ہے جو پیمنٹ اس کے رینج کو بڑھا دیتے ہیں اب لاسٹ میں اس کی انویل چارجز کی بات کر لیتے ہیں تو الائیڈ بینک ویزا گول کریڈٹ کارڈ کی انویل چارجز ہے ٹو تاؤزن روپیز اس کی اوپر اگر آپ سپلیمنٹری کارڈ لیتے ہیں تو اس کی جو ممبرشپ چارجز ہے جو ایشو یا جوئننگ فیس ہے وہ فائیو ہنڈ روپیز ہے تو آج کی ویڈیو میٹ انفرمیشن تھی ملتی ہے کسی نیکس انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک اپنے خیال لکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پلک ایکن کو کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے ویڈیو کو لیکش زور کیجئے گا